موسیقی 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 چل رہا ہوتا ہے اچانک سے وہاں رکھتا ہے کیونکہ اچانک سے اسے جھاڑیوں کی اوٹ سے ایک آواز آتی ہے جو کی مسٹر لیم کی تھی تو ڈیری نے بہت نزدیک سے اسے دیکھا اور وہاں چوک گیا کیونکہ ڈیری نے سوچا تھا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا وہ آواز آئی سیپوں کا دھیان لگتے ہوئے چلو اتنے میں اس نے بولا کیا کون اس نے بولا میرا نام لیم ہے سیپوں سے بچ کر چلو وہ کھٹے سیپ ہیں جو کی ہوا سے لمبی گھاس میں گر گئے ہیں تم ان پر سے فسل کر گر سکتے ہو اتنے میں ڈیری کہتا ہے میں سمجھا تھا کہ یہاں ایک کھالی جنگہ ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں میں یہاں ہوں ارے لڑکے تم کس بات سے ڈرتے ہو میں سمجھتا تھا کہ یہاں ایک کھالی مکان ہے ڈیری نے جواب دیا کھالی ہی تو ہے کیونکہ میں یہاں باہر باغ میں بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مکان کھالی ہے جب تک کہ میں اس مکان کے اندر نہیں چلا جاتا اب ڈیری تھوڑا گھبرائے ہوا لگ رہا تھا کیونکہ اس کو پتا نہیں تھا کہ کوئی وقت یہاں پر رہتا ہے تھوڑا ڈرہ ہوا تو اور کہتا ہے اوکے مجھے جانا ہے اب اتنے میں مسٹر لیم کہتا ہے میری وجہ سے نہیں مجھے کوئی چنتہ نہیں ہوتی کہ کوئی میری باغ میں آتا ہے گیٹھ ہمیشہ کھولا رہتا ہے اکثر یہاں پر لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں بات صرف اتنی ہے کہ تم دیوار پر چٹ کر آئے ہو لیکن باقی لوگ دروازے سے اندر آتے ہیں جیسے باقی لوگوں کا سواگت ہے ایسے ہی تمہارا بھی سواگت ہے اتنے مڈیری کہتا ہے میں کوئی چیز چورانے نہیں آیا تھا لیم نے کہا نہیں نہیں چھوٹے برچے چوری کرتے ہیں تم تو اتنے چھوٹے نہیں ہو اتنے مڈیری کہتا ہے میں کیول باغ میں آنا چاہتا تھا اور تم آگئے اچھی بات ہے تو اتنا گھبنانی کی کیا بات ہے اب ڈیری کہتا ہے آپ نہیں جانتے کہ میں کھون ہوں مسٹر لیم نے جواب دیا ایک لڑکے ہو تیرہ کے قریب کے اب ڈیری جواب دیتا ہے چودہ کا کنتو مجھے اب جانا ہے الویدہ مسٹر لیم کہتے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اب ڈیری کہتا ہے کہ میں درہ نہیں ہوں بلکہ لوگ ہی مجھ سے ڈر جاتے ہیں مسٹر لیم کہتے ہیں ایسا کس لیے ڈیری کہتا ہے ہر کوئی ڈرتا ہے مجھے پتا ہے مجھے دیکھ جاتا ہے کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں مسٹر لیم کہتے ہیں کیا دیکھ جاتا ہے تمہیں ڈیری کہتا ہے کہ مجھے سب دیکھ جاتا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں مسٹر لیم پوچھتا ہے وہ کیا سوچتے ہیں ڈیری کہتا ہے وہ میرا چہرہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں وہ ہے تو ایک بہیانک چیز ہے وہ سب سے قروب چیز ہے اور اتنی بھدی چیز ہے جو کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہو وہ کہتے ہیں بیچارہ لڑکا سبھی لوگ مجھے دیکھ کر بیچارہ کہتے ہیں پر انتو میں بیچارہ نہیں ہوں مسٹر لیم اس بات پر جواب دیتے ہیں بعد میں جب موسم تھنڈا ہو جائے گا تو میں نیچے جاؤں گا اور سیڈی لے کر آؤں گا ایک لمبے سی چڑی لے کر آؤں گا اور جنگلی سے وہ کو نیچے گرا دوں گا کیونکہ اب وہ توڑنے یوگیا ہو چکی ہیں کیونکہ اچھے سے وہ پک چکی ہیں یہ جواب سن کر ڈیری حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے یہ ٹوپک کس لئے بدل دیا لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں میرے ساتھ آپ مجھ سے پرشن کیوں نہیں کرتے آپ مجھ سے اس لئے نہیں پوچھتے کیونکہ آپ ایسا کرنے سے ڈرتے ہیں مسٹر لیم کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ میں تم سے پوچھو تو اب ایسا کہو نا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تم سے اسی سے ریلیٹر کوشن کروں ڈیری کہتا ہے وہ لوگوں کے نزدیک نہیں ہونا چاہتا کوئی بھی لوگ کسی بھی وقت کی مسٹر لیم کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تم کسی آگ میں جل گئے تھے ڈیری کہتا ہے نہیں آگ میں نہیں میرے چہرے کے اس طرف کے پورے حصے پر ایسا بیتا ہوا چلا گیا تھا اور اس نے اس حصے کو پوری طرح جلا دیا اس نے میرا چہرہ ہی کھا ڈالا اس نے مجھے بھی کھا لیا اب میرا چہرہ ایسا ہو گیا ہے اور کبھی بھی اس سے کچھ بھن نہیں ہوگا اس میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہو پائے گا اب بتائیے آپ مجھ میں دلچسپی لوگیں کہیے جاننے کے بعد بھی آپ مجھ میں دلچسپی رکھتے ہو مسٹر لیم کہتا ہے میں کسی بھی چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں ہی ہے جو ایشور نے بنائی ہو اور مجھے دلچسپ نہ لگے ادھر دیکھو تمہیں کیا دکھائی پڑتا ہے ڈیری اس بات پر جواب دیتا ہے جسٹ ویڈز یعنی کی کیول خاص پوس مسٹر لیم کہتا ہے وہاں فول ورقش اور جڑی پوٹیا بھی ہیں کیوں ایک ہرے بڑھتے ہوئے پودے کو گھاس پات کہا جاتا ہے اور انہ کو فول بتاؤ انتر کہاں ہے یہ سب جیون ہی تو ہے جو کہ وکسیت ہوا ہے اسے پرکار کا جیسے کہ تم اور میں یعنی پرکرتی میں جو بھی چیز ہے وہ ایک جیون ہی تو ہے اور سبھی چیزیں ایکول ہیں سبھی چیزیں برابر ہیں ڈیری کہتا ہے ہم ایک جیسے نہیں ہیں مسٹر لیم کہتا ہے میں بھوڑا ہوں تم جوان ہو تمہارا چہرہ جلا ہوا ہے میری ایک ٹانک نکلی ہے جو کی ٹین کی بنی ہوئی ہے ان سب کا کوئی مہتب نہیں تم وہاں کھڑے ہو اور میں یہاں پر بیٹا ہوا ہوں بتاؤ انتر کہاں ہے ایک جیسے تمہارے پاس اچھی ہے تو ایک جیسے میرے پاس بھی تو بری ہے اور ایک جیسے میرے پاس اچھی ہے تو ایک جیسے تمہاری بری ہے تو سبھی چیزیں برابری تو ہوئی ڈیری کہتا ہے آپ کی ٹانک ٹین کی کیوں ہے مسٹر لیم اس بات پر جواب دیتا ہے اصلی ٹانک اڑ گئی تھی کئی ورس پہلے لنگو لیم کچھ بچے مجھے چڑاتے تھے اسی نام سے مجھے کہتے رہتے تھے لیمی لیم لیمی لیم یعنی کی لنگو لیم لیکن مجھے اس سے کوئی کسٹ نہیں ہوتا مجھے کوئی پروبلم نہیں ہوتی ڈیری یہ سنکر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پرنتو آپ پتھلون پہن سکتے ہو آپ پینٹ پہن سکتے ہو اپنی ٹانکو ڈھک سکتے ہو پر میں اپنی چہرے کے ساتھ کیا کروں یہ کبھی بھی بدل نہیں پائے گا اور ایسا ہی برا سا بھدہ سا دکھائی دیتا رہے گا میں نے وہ سندرستری والی کہانی بھی سنی ہوئی ہے سندرستری اور جنگلی پشو کی پریگت تھا سندرستری ایک راکشش نمہ وشال پسو سے پریم کرتی تھی اور جب وہ اسے چومتی تھی وہ ایک سندر راجکمار میں بدل جاتا تھا کینٹو مجھے تو کوئی بھی نہیں چومے گا صرف میری ماں ہی چومتی ہے اور وہ بھی میری چہرے کے دوسری طرف وہ تو چومے گی کیونکہ میری ماں ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے کہ ماں مجھے چومے وہ ایسا صرف اس لے کرتی ہے کیونکہ میری ماں ہے کیونکہ اس کو تو یہ کرنا ہی پڑے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں چاہے مجھے کوئی بھی نہیں چومے چاہے مجھے کوئی بھی پیار نہ کرے میں کبھی بھی بھن نہیں دکھوں گا میں ایسا ہی دکھتا رہوں گا جب میں اتنا بڑا ہو جاؤں گا جتنے کی آپ ہو اس سمیں بھی میرا چہرہ ایسا ہی رہے گا میرے پاس اس سمیں بھی آدھا چہرہ ہی ہوگا اور آدھا چہرہ کسی کام کا نہیں ہے مستر لیم اس بات پر جواب دیتے ہیں ہاں تمہارا چہرہ تو آدھا ہی ہوگا کیونکہ دنیا کا تو نہیں ہوگا نا دنیا کے پاس تو پورا چہرہ ہے اور پوری دنیا کے سب چیزیں ہی دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں چاہے وہ کچھ بھی ہوں ڈیری کہتا ہے اس سے میرے چہرہ بدل نہیں جائے گا کیا آپ جانتے ہیں ایک دن ایک عورت گلی میں سے میرے پاس سے گجری اور وہ ایک انہے عورت کے ساتھ جا رہی تھی اس نے میرے طرف دیکھا اور اس نے کہا اس کی طرف دیکھو کتنا برا چہرہ ہے کتنا بدل چہرہ ہے وہ ایک ایسا چہرہ ہے جسے صرف ایک ماں ہی پیار کر سکتی ہے تو اس بات پر مسلم کہتا ہے تو تم ہر اس بات پر بسواس کر لیتے ہو جو تم سنتے ہو ڈیری کہتا ہے میں نے بہت سے باتیں سنی ہیں مسلم کہتا ہے تو آج کل تم اپنے کان بند رکھتے ہو ڈیری آپ تو ویجتر باتیں کرتے ہو میں بلکل بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو مسٹر لیم کہتا ہے اس طرف ان پیڑوں کے پیچھے میرے پاس مدومکھیوں کا ایک چھتہ ہے کچھ لوگ مدومکھیوں کی آواز کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مدومکھیاں بینبیناتی ہیں کین تو جب آپ مدومکھیوں کی آواز کو کافی دیر تک دھیان سے سنیں تو وہ آپ کو گنگنانتی لگیں گی اور گنگنانے کا عارض ہوتا ہے گانا گانا میں انہیں گاتے ہوئے سنتا ہوں ڈیری کہتا ہے آپ ابھی بھی انوکھی باتیں ہی کر رہے ہو مسٹر لیم کہتا ہے ہاں وہ کچھ لوگوں کو انوکھی لگ سکتی ہیں ڈیری کہتا ہے اب سارا دن پر کیا کرتے ہو مسٹر لیم دھوم میں بیٹا رہتا ہوں کتابیں پڑھتا ہوں اوہ تم سمجھتے تھے کہ یہ کھالی مکان تھا کنٹو بیٹری ہے پوری طرح بھرا ہوا ہے کتابوں اور انہیں چیزوں سے تو یہ مکان کھالی نہیں ہے ڈیری کہتا ہے کنٹو کھڑکیوں پر کوئی پردے نہیں ہیں مسٹر لیم کہتا ہے مجھے پردوں کا کوئی شوک نہیں چیزوں کو باہر بند کرنا چیزوں کو اندر بند کر دینا مجھے پسند نہیں ہے مجھے روشنی اور اندھیرہ پسند ہے اور پون کے چلنے کی آواز کو سننے کے لیے کھڑکیوں کو کھلا رکھنا بھی پسند ہے یہ سارے باتیں سن کر ڈیری مسٹر لیم کی طرف تھوڑا آکرشت ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ پہلی بارے سے انسان ملا تھا جس نے ڈیری کے ساتھ اس طرح سے باتیں کی تھی اب ڈیری بھی اس کے ساتھ گلتا ملتا چلا جاتا ہے اب ڈیری کہتا ہے ہاں مجھے بھی اچھا لگتا ہے جو ورشہ ہو رہی ہو تو چھت کے اوپر ورشہ کی آواز کو سننا مجھے اچھا لگتا ہے تم اس لیم کہتا ہے تو تم پوری طرح سے چیزوں سے بے کپر نہیں ہوئے ہو تم کو چیزیں سنائی دیتی ہیں تم جھان سے بھی سنتے ہو اچھا لگا ڈیری کہتا ہے وہ میرے وشہ میں بات کرتے رہتے ہیں نچلی منجل پر ہمیشہ میرے ہی بات کرتے رہتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں وہ کبھی کیا کر پائے گا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جب ہم جا چکے ہوں گے اس دنیا میں وہ ہے اپنا گجارہ کس طرح کر پائے گا ایسا دکھتے ہوئے اپنے چہرے پر اس کو روپتہ کے ساتھ وہ سب یہی کہتے ہیں سب میرے بارے میں ایسے ہی باتیں کرتے ہیں مجھلیم کہتا ہے لڑکے تمہارے پاس دو باہیں ہیں دو ٹانگیں ہیں آنکھیں کان ایک جیب اور ایک دماغ بھی ہے سب ہی اندھ لوگوں کی طرح تم بھی اس رستے پر چل سکوگے جس رستے پر بھی تم چلنا چاہوگی اور یدی تم صحیح چناؤ کر لو اور ادھر نشک کر لو اور اس میں لگ جاؤ تو تم انہ لوگوں کی اپیکشا کہیں جاتا اچھی طرح گجارہ کر سکتے ہو ڈیری کہتا ہے وہ کیسے مجھلیم کہتا ہے اسی طرح جیسے کہ میں کرتا ہوں ڈیری کہ آپ کوئی مطر ہے مجھلیم نے جواب دیا سیکڑو مطر ہے ڈیری کہتا ہے کہ میں تو آپ کا مطر نہیں ہوں آپ مجھلیم کہتا ہے نشچی تھی تم میرے مطر ہو جہاں تک میرا سنبند ہے تم نے ایسا کیا کر دیا جو میں سوچو کہ تم میرے مطر نہیں ہو تو میرے حساب سے تم میرے مطر ہی ہوئی ڈیری کہتا ہے آپ مجھے جانتے ہی نہیں اور نہیں آپ کوئی پتا کہ میرا نام کیا ہے اور میں کہاں سے آیا ہوا ہوں مجھلیم کہتا ہے یدی تم چاہو تو مجھے اپنا نام بتا سکتے ہو اگر نہیں چاہتے تو مت بتاؤ ڈیری کہتا ہے لیکن شاید یہاں پھر میں کبھی نہ بھی آ پاؤں آپ مجھے دوبارہ کبھی نہ دیکھیں اور تب تم ایک مطر نہیں ہوا نا مسٹر لیم کہتا ہے کیوں نہیں ڈیری کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہوں آپ گلی میں لوگوں کے پاس گجرتے ہیں اور آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں کنت اس قارت یہ تو نہیں نکلتا نا کہ وہ آپ کے مطر ہیں مسٹر لیم اس بات پر کہتا ہے اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں نکلتا نا کہ وہ شطروں ہیں کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کے شطروں ہیں ڈیری کہتا ہے نہیں وہ شطروں تو نہیں ہوتے اور نہ ہی مطر ہوتے اکثر وہ لوگ کچھ نہیں ہوتے صرف لوگ ہوتے ہیں مسٹر لیم کہتا ہے لوگ کبھی بھی کچھ نہیں ہوتے لوگ کچھ ناگستو ہوتے ہی ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ کبھی بھی مطر کچھ نہیں ہے یعنی لوگ کچھ ناگستو ہوتے ہیں ڈیری کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے میں نفرت کرتا ہوں مسٹر لیم کہتا ہے اس سے تمہیں تیجاب کے ایک بوتل کی اپکشہ عدی کھانی پہنچے گی یعنی اجاب نے جتنا نقصان کیا ہے اس سے زیادہ یہ آپ کے نفرت کرے گی کیونکہ تیجاب تو صرف مو جلاتا ہے ڈیری کہتا ہے صرف مسٹر لیم کہتا ہے جس طرح ایک بم نکیول میری ٹانگ اڑا دی تھی اس سے بھی بری باتیں ہیں جو ہو سکتی ہیں تم سویم کو اندر سے جلا کر ختم کر سکتے ہو یعنی اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہو تو آپ خود کو ہی جلاتے ہو نہ کہ کسی اور کو اب ڈیری کہتا ہے مجھے اس طرح کی جنگیں پسند ہے ایک باغ میں ایک گھر چاہتا ہوں جہاں پر کوئی پردی نہیں ہوں مسٹر لیم کہتا ہے گیٹ ہمیشہ کھلا ہے آپ کبھی بھی آ سکتے ہو ڈیری کہتا ہے کنٹو یہ میرا تو نہیں ہے مسٹر لیم کہتا ہے ہر چیز تمہاری ہے اگر تم ایسا چاہتے ہو جو میرا ہے وہ کسی بھی وقتی کا ہو سکتا ہے ڈیری کہتا ہے تو کیا میں یہاں دوبارہ آ سکتا ہوں مسٹر لیم کہتا ہے بلکل تمہیں یہاں دوسرے وقتی بھی مل سکتے ہیں کنٹو اس سے تمہیں یہاں آنے سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیری کہتا ہے لیکن اس سے دوسرے رک جائیں گے وہ میرا چہرہ دیکھیں گے اور بھاگ جائیں گے مسٹر لیم کہتا ہے وہ بھاگ سکتے ہیں اور نہیں بھی بھاگ سکتے جب میں گلی میں جاتا ہوں تو بچے مجھے لنگو لیم یعنی لیمی لیم کہہ کر بلاتے ہیں مجھے چڑھاتے ہیں کیونکہ وہ پھر بھی میرے بھاگ میں میرے گھر میں آتے ہیں وہ مجھ سے ڈرتے نہیں کیونکہ میں ان سے ڈرتا نہیں ڈیری پوچھتا ہے کیا آپ کی ٹانگ یود میں بم سے اڑ گئی تھی مسلم کہتا ہے بلکل ڈیری کہتا ہے تو آپ سیڈی پر کیسے چڑھیں گے اور کھٹے سیپ کیسے اتاریں گے یدھی آپ گر گئے اور اپنی گردن ٹوٹ گئی تو آپ گھاس کے اوپر پڑے رہیں گے اور آپ کی موت ہو سکتی ہے مسلم کہتے ہیں ہاں ہو سکتی ہے ڈیری کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا تھا مسٹر لیم یدھی آپ ایسا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو ڈیری کہتا ہے کہ انتو میری ماں جاننا چاہے گی کہ میں کہاں پر ہوں گھر کھیتوں کے پار یہاں سے تیل میل دوری پر ہے میں چوتے ورس کہوں کیونکہ وہ پھر بھی جاننا چاہتی ہے کہ میں کہاں ہوں کیونکہ ممی کو میری جنتہ رہتی ہے مسٹر لیم کہتا ہے واپس جا کر انہیں بتا دو کہ اب کہاں پر ہو ڈیری کہتا ہے یہاں سے تیل میل دور ہے مسٹر لیم سہام نے شام ہے اور تمہارے پاس تو ٹانگیں بھی ہیں ڈیری کہتا ہے ایک بار میں اگر گھر چلا گیا تو وہ مجھے واپس نہیں آنے دیں گی مسٹر لیم کہتا ہے تو میں تمہیں نہیں پتا سکتا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے ڈیری کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں کوئی ایسی چیز چاہتا ہوں جو کسی دوسری کے پاس نہ ہو اور نہیں کبھی اس کے پاس ہو سکے کوئی ایسی چیز جو کہ میری ہو جیسے کی یہ ہے باغ مجھے پتا نہیں یہ کیا ہو سکتی ہے مسٹر لیم کہتا ہے تو تم اس بات کو پتہ لگا سکتے ہو ڈیری کہتا ہے وہ کیسے بیسٹر لیم ویٹ کرنے سے انتجار کرنے سے دھیان پوروک دیکھتے رہنے سے سنتے رہنے سے یہاں بیٹھنے سے وہاں جانے سے مجھے جا کر اب مدمکیوں کو دیکھنا ہے ڈیری کہتا ہے وہ دوسرے لوگ جو یہاں آتے ہیں کیا وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں آپ سے کچھ پرشن پوچھتے ہیں بیسٹر لیم کہتا ہے کچھ پوچھتے ہیں کچھ نہیں بھی پوچھتے میں ان سے پوچھتا ہوں مجھے جاننے کا شوک ہوتا ہے ڈیری کہتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہاں بھی آتا ہوگا آپ یہاں پلکل اکیلی رہتے ہیں اور دکھی رہتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ جیویت ہیں یا پھر مر گئے بیسٹر لیم کہتا ہے تم جیسے چاہو سوچ سکتے ہو تو ڈیری کہتا ہے تو ٹھیک ہے مجھے ان میں سے کچھ کے نام بتائیے مجھے لیم کہتا ہے ناموں میں کیا رکھا ہوتا ہے ٹوم ڈک یا ہیری میں ادھر مکھیوں کے پاس جا رہا ہوں ڈیری کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر آگلپن سوار ہے مجھے لیم واپس نیا آنے کا اچھا بہانہ بتا رہے ہو اب مجھے لیم اپنی مد مکھیوں کی طرف چلا جاتا ہے ڈیری اوچھے صور میں چلاتا ہوا کہتا ہے میں جا رہا ہوں میں دوڑ سکتا ہوں میری ٹانگ ٹین کی نہیں بنی میں واپس آؤں گا ڈیری دوڑ پڑتا ہے اپنے گھر کی طرف مسٹر لیم سویم سے بولتا ہے پیارے میں جانتا ہوں میں واپس آؤں گا میں سب ایسا ہی کہتے ہیں کہ انتو کبھی واپس نہیں آتے اب ڈیری اپنے گھر پر ہوتا ہے اس کے ممیوں سے کہتی ہے تم سمجھتے ہو کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتی ڈیری کہتا ہے آپ کو ان سب باتوں پر وزواث نہیں کرنا چاہیے جو آپ سنتی ہیں اس کے ممی کہتی ہے دیکھو میں تمہیں چتاونی دے رہی ہوں تم وہاں پر واپس پھر سے نہیں جاؤ گے ڈیری کہتا ہے آپ کس پاس سے ڈرتی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہے کیا ہے ایک بڑا آدمی جس کی ایک ٹانگ ٹین کی ہے اور وہے ایک بہت بڑے مکان میں رہتا ہے جہاں کوئی پردی بھی نہیں ہے اور اس کا ایک باغ ہے اور میں وہاں جانا چاہتا ہوں اور وہاں بیٹھنا چاہتا ہوں چیجوں کی آوازیں سننا چاہتا ہوں سننا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں اس کے ممی کہتی ہے کیا سننا چاہتے ہو ڈیری کہتا ہے مدومکھیوں کو گاتے ہوئے اسے لیم بولتے ہیں اور اس کے پاس تمہیں کہنے کی کیا بات ہے ڈیری کہتا ہے ایسے باتیں جن کا مہتو ہے ایسے باتیں جو کسی انہے نے کبھی نہیں کہی ایسی باتیں جن کے بارے میں میں سوچنا چاہتا ہوں اس کے ممی کہتی ہے تب تم یہیں بیٹھے رہو اور اپنا سوچنا یہیں کرتے رہو تمہارا یہیں رہنا سب سے اچھا رہے گا ڈیری کہتا ہے مجھے یہاں رہنے سے نفرت ہے میں یہاں نہیں رہنا چاہتا مجھے وہیں پر جانا ہے اس کے ممی کہتی ہے تم یہیں رک جاؤ ڈیری کہتا ہے نہیں کیونکہ اگر میں وہاں واپس نہیں جاؤں گا تو میں دوبارہ سنسار میں کہیں نہیں جا پاؤں گا اور اتنے میں دروازے کی پٹگنے کی آواز آتی ہے ڈری ہافتے ہوئے بھاگ جاتا ہے مسٹر لیم کے پاگ میں جیسے ہی ڈری پہنچتا ہے اس سمیں ایک ٹہنے کے ہلنے کی آواز سیبوں کی ٹپٹپانے کی آواز ٹہنے کے دوبارہ ہلنے کی آواز سنبھل کر ویہ رہا ویہ رہا پکڑ لیا ویہ رہا اور سیبوں کے گرنے کی آواز آتی ہے اور ایسے میں وہ سیپ پکڑ پکڑ کر توڑ رہا تھا پیڑوں کے چرچنانے کی آواز ٹوٹنے کی ایک آواز سیڑھی پیچھے کے اور گر جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی مسٹر لیم بھی گر جاتے ہیں اور ایک دھم کی آواز آتی ہے ڈہنی واپس اپنے جگہ چلی جاتی ہے اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے ڈہری باگ کا دروازہ کھولتا ہے وہ اب بھی ہاف رہا ہوتا ہے آپ دیکھ لو آپ دیکھ لو میں واپس آ گیا آپ کہتے تھے کہ میں نہیں آؤں گا لیکن میں واپس آ گیا مسٹر لیم کوئی بات نہیں آپ گر گئے ہو میں یہاں آ گیا ہوں مسٹر لیم سب ٹھیک ہے لیکن اس بات کا کوئی جواب نہیں آتا وہاں پر صرف خاموشی تھی میں واپس آ گیا ہوں لنگو لیم دیکھو میں واپس آ ہی گیا ہوں ڈہری رونے لگا ڈہری بار بار چلاتا ہے مسٹر لیم میں واپس آ ہی گیا ہوں اور ایک سچے دوست کو ملنے کے بعد ڈہری نے اتنی جلدی اسے کھو بھی دیا لیکن اس سوری ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے یہ ڈیبین کرتا ہے کہ آپ کا نجریہ کیسا ہے اگر آپ کا نجریہ اچھا ہے تو ہر ایک چیز اچھی ہے اور آپ کا نجریہ اگر برا ہے تو ہر ایک چیز بری ہے یہ کہانی ہمیں زندگی میں جینا سکھاتی ہے کہ جو کچھ ہے اس میں اچھا ہی ڈھوننا سکھو اگر کسی کے پاس کوئی چیز بری ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی چیز اچھی بھی ہو کوئی چیز آپ کے پاس اچھی ہو سکتی ہے تو کسی اور کے پاس بری ہو سکتی ہے لیکن ہمیں اس دنیا میں جینا آنا چاہیے ہم جیسے بھی ہیں بھگوان نے ہمیں اچھا ہی بنایا ہے جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں ہمیں ان کا ابھار ویقت کرنا چاہیے جو چیز نہیں ہیں ان کے لئے رونا نہیں چاہیے